ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ویڈیو کیمرہ نے ہماری دنیا کو تبدیل کر دیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی ویڈیو کونسی تھی دنیا کا سب سے پہلا ویڈیو کیمرہ کس نے اجاد کیا تھا اور اس آدمی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا یہ تاریخی کہانی کافی عجیب ہے دنیا کا سب سے پہلا ویڈیو کیمرہ لوی لے پرنس نے اجاد کیا تھا یہ آدمی ایٹین فورٹی ون میں فرانس میں پیدا ہوا تھا لوی کو بچپن سے ہی کیمرہ اور فوٹوگرفی میں بہت دلچسپی تھی لوی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سٹل کیمرہ اجاد ہو چکا تھا اٹھارہ سو سولہ میں یعنی آج سے دو سو چار سال پہلے دنیا کی پہلی تصویر لی گئی تھی لیکن لوی ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایک ایسا کیمرہ بھی ہونا چاہیے جس کی تصویر حرکت کرے یعنی ویڈیو کیمرہ حالانکہ لوی نے کیمیسٹری کی پڑھائی کی لیکن اس کی اصل دلچسپی صرف اور صرف کیمرہ تھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد لوی فرانس سے انگلینڈ چلا گیا یہ انگلینڈ کے شہر لیڈز میں رہنا شروع ہو گیا اور یہیں اس نے کیمرہ اور فوٹوگرفی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا دوستو لوی نے انگلینڈ میں ہی 1886 میں دنیا کا پہلا ویڈیو کیمرہ اجاب کیا دو سال تک یہ اسی پر کام کرتا رہا اور پھر 1888 میں دنیا کی پہلی ویڈیو بنائی گئی یہ ویڈیو صرف دو سیکنڈ کی تھی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہی دنیا کی پہلی ویڈیو ہے اکٹوبر 1888 میں انگلینڈ کے شہر لیڈز میں لوی کے گھر کے گارڈن کے اندر اس کا بیٹا اس کے ساتھ سسر اور اس کا ایک دوست ایک سرکل میں گھوم رہے تھے اور لوی نے اپنے ویڈیو کیمرہ سے ان لوگوں کی دنیا کی پہلی ویڈیو بنائی لیکن یہاں سے کہانی کافی عجیب ہو جاتی ہے یہاں سے کہانی میں مشہور سائنٹسٹ تھامس ایڈیسن آ جاتا ہے وہی تھامس ایڈیسن جس نے بلب اور کئی دوسری چیزیں اجاد کی تھی تھامس ایڈیسن بلا شبہ ایک اکل مند اور جینیس آدمی تھا لیکن یہ آدمی کافی کانٹروورشل بھی ہے کیونکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ تھامس ایڈیسن دوسروں کی اجاد کی ہوئی چیزوں کا کریڈٹ بھی خود لے لیتا تھا یعنی جو چیزیں اس نے اجاد نہیں بھی کی تھی ان کے ساتھ بھی یہ اپنا نام جوڑ لیتا تھا اور یہی کچھ ویڈیو کیمرہ کے معاملے میں ہوا تھامس ایڈیسن نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو کیمرہ دراصل صرف اسی نے اجاد کیا ہے لیکن ایسا نہیں تھا یہ سچ تھا کہ تھامس ایڈیسن ویڈیو کیمرہ پر کام کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی لوی لے پرنس دنیا کا پہلا ویڈیو کیمرہ بنا چکا تھا تھامس ایڈیسن چاہتا تھا کہ لوگ جب بھی ویڈیو کیمرہ استعمال کریں تو اس کی روائلٹیز یعنی اس کے پیسوں میں سے اس کو بھی حصہ ملے اس کے اور لوی لے پرنس کے درمیان عدالت میں کیس بھی چلا تھا تھامس ایڈیسن پہلے تو کیس جیت گیا لیکن ایک سال کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ پہلا ویڈیو کیمرہ بنانے کا کریڈٹ لوی لے پرنس کو ہی جاتا ہے لیکن کہانی یہاں بہت پرسرار ہو جاتی ہے ہوا کچھ یوں کہ سپٹیمبر اٹھارہ سو نوے میں لوی لے پرنس فرانس میں موجود تھا یہ پلان کر رہا تھا کہ یہ یہاں سے امریکہ جائے گا اور اپنا ویڈیو کیمرہ امریکہ میں لوگوں کو دکھائے گا جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ویڈیو کیمرہ تھامس ایڈیسن نے نہیں بلکہ اسی نے ایجاد کیا ہے یہ تیرہ سپٹیمبر اٹھارہ سو نوے کو فرانس کے شہر بوگز سے ایک ٹرین میں بیٹھا اس کے پاس اس کا کیمرہ اور دوسری چیزیں موجود تھی اس نے یہاں سے فرانس کے شہر ڈیجون میں اپنے بھائی سے ملنے جانا تھا اور پھر اس نے وہی سے بحری جہاز پر بیٹھ کر امریکہ کے لیے نکل جانا تھا لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا دوستو لوی ٹرین میں بیٹھا اور پھر لا پتہ ہو گیا کئی لوگوں نے اس کو ٹرین میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا لیکن لوی اپنی منزل پر اترا ہی نہیں اور راستے میں ہی کہیں غائب ہو گیا دنیا کا پہلا ویڈیو کیمرہ اجاد کرنے والا لوی لے پرنس سفر میں ہی کہیں غائب ہو گیا کہاں غائب ہوا کوئی نہیں جانتا تھا دوستو نہ صرف فرانس کی پولس بلکہ برطانیہ کی پولس نے بھی کافی عرصے تک لوی کو ڈھوننے کی کوشش کی لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں ملا اس کے ساتھ اس کا سمان بھی غائب ہو چکا تھا اب یہ کہا گیا اس کے بارے میں دو تھیوریز موجود ہیں پہلی تھیوری یہ ہے کہ لوی نے ٹرین سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی یہ آدمی راستے میں کسی دریا میں کود گیا تھا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لوی شدید کرز میں ڈوبا ہوا تھا اور اپنے مالی حالات کی وجہ سے کافی ڈپریشن میں تھا اسی چیز سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی ایسا اس کی فیملی کے کئی لوگ بھی مانتے ہیں لیکن یہاں دوسری تھیوری بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ مشہور سائنٹس تھامس ایڈیسن نے لوی کو قتل کروا دیا تھا تاکہ لوی اپنا ویڈیو کیمرہ امریکہ میں ڈسپلی نہ کر سکے اور ویڈیو کیمرہ کو اجاد کرنے کا کریڈٹ تھامس ایڈیسن کو چلا جائے دوستو ایسا ہوا بھی اگلے سو سال تک کئی لوگ یہی سمجھتے رہے کہ تھامس ایڈیسن نے ہی ویڈیو کیمرہ اجاد کیا تھا لیکن ایسا نہیں تھا اب کئی لوگ تھامس ایڈیسن کو ایک قاتل سمجھتے ہیں جس میں لوی لے پرنس کی فیملی بھی شامل ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا پہلا ویڈیو کیمرہ اجاد کرنے والا اور دنیا کی پہلی ویڈیو بنانے والا لوی لے پرنس کا آش تک کچھ پتہ نہیں چل سکا یہ آدمی ٹرین میں کہاں غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لوی لے پرنس نے خودکشی کر لی تھی لیکن اس کا اجاد کیا ہوا ویڈیو کیمرہ آج دنیا میں ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنک کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیسیو دسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ